ان کے لب رنگی کی چھابیں تھی کہ جس نے آیت بھائی پوچھتے ہیں کہ ایسی ٹائلز کی جس کے اندر آئینے کی طرح اپنی شکل صاف نظر آئے اگر وہاں نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں آدمی کو اپنی شکل دیکھتی ہے تو اسی صورت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو نماز وہاں ہو جائے گی اگرچہ آئینے کے سامنے بھی آدمی ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی نماز ہوتی ہے مگر یہ کہ وہاں کوئی جائے نماز بچھا لی جائے اگر یہ ممکن نہ ہو تو کوئی کپڑا وغیرہ سجدے کی جگہ پر ڈال دیا جائے تاکہ سجدے میں جاتے وقت آدمی کو اپنا چہرہ وہ نظر نہ آئے اس سے نماز میں کراہت تو نہیں ہے یعنی کوئی ایسی سخت کراہت کے جس سے نماز میں خرابی پیدا ہو بگاڑ پیدا ہو وہ کراہت نہیں ہے مگر ہر اس چیز سے نماز کو بچانا یا نماز کے حالت میں اس چیز سے بچنا بہتر ہوتا ہے کہ جو نماز کے اندر دھیان ہٹانے والی چیزیں ہوں جیسے آدمی اگر اس کو یہ طرف مائل ہوگا تو نماز سے اس کا دھیان ہٹے گا لہٰذا ایسی ٹائلز کے اوپر کہ جہاں سجدے میں جاتے وقت تو خود پر نظر پڑے گی تو وہاں سے بچنا بہتر ہے اگر ایسا ممکن نہیں تو کوئی کپڑا یا رمال صرف سجدے کی جنگہ پر اخلی اور نماز ادا کر لے اور جو نمازیں پہلے ادا کر لی گئی ہیں وہ ساری بلا کراہت ادا ہو گئی ہیں جاویدری بھائی پوچھتے ہیں کہ بولی والی کمیٹی کچھ مسلمان مل کر ڈالتے ہیں اور پھر اس سے آنے والا نفع مسجد یا مدرسک اندر لگاتے ہیں تو ایسے صورتی جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو بولی والی کمیٹی کا جو طریقے کار ہوتا ہے یعنی چند افراد ملنے کے بعد کچھ رقم جمع کرتے ہیں پھر جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ رقم کے اوپر کچھ بولی لگا کر یعنی وہ رقم اٹھا لیتا ہے اور اس میں سے جو نفع ملتا ہے وہ سارے ممبران میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جیسے کہ ایک لاکھ کی کمیٹی اگر کسی نسی ہزار میں اٹھائیے تو وہ بیس ہزار کا جو پروفٹ ہے وہ سارے ممبر کو باٹ دیا جائے گا اب یہ نفع کہتے ہیں مسجد میں لگاتے ہیں تو یہ صورتحال یہ حرام ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے بولی والی کمیٹی بلکل بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے اور یہ رقم جو حاصل ہوتی ہے زیادہ یہ رقم بھی ان کے حق میں جنہوں نے نفع یہ لیا ان کے حق میں حلال نہیں ہے یہ حرام ہے اور یہ اس کو لوٹانا ضروری ہے جس کا حق ہی مارا گیا ہے اگرچہ اس نے اپنی خوشی سے دیا لیکن یہ خوشی نہیں ہوتی بلکہ مجبور ہی ہوتی اور اس کو مسجد یا مدرسے میں لگانے کے نام پر لے لینے سے اجاز نہیں ہو جائے گی ہوتا کہا ہے کہ اپنے نفس کا حیلہ بہانہ بنانے کے لئے آدمی کے پاس کہیں ناجائز رقم آتی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مسجد میں صدقہ کرنے سے یا مسجد مدرسے میں دینے سے یہ حلال اور طیب ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا بلکہ حرام کی رقم کو سواب کی نیت سے اگر صدقہ کر دیا جائے تو یہ علماء نے اس کو کفر لکھا ہے کہ اس کے اوپر نہ تو سواب کی امید کی جائے اور نہ اس پر سواب کی کوئی امید بنتی ہے کہ اسے دینے سے مسجد میں سواب ملے گا لہٰذا نہ اسی کمیٹی ڈالی جائے نہ اسی کمیٹی کے اندر شرکت کی جائے اور یہ جو نفعہ ملا ہے یہ واپس اس ممبران کو پہنچا دیا جائے اور اس کمیٹی سے بلکل بھی قطع تعلق کر لیا جائے اس میں سے بلکل ممبرشپ ختم کر دیا جائے اور نہ تو اس سے نفعہ اٹھایا جائے نہ اس کے اندر شامل ہو کے مدد کی جائے اب اگر یہ کہا جائے کہ اس سے ملنے والا نفعہ مسجد یا مدرسے میں لگانے سے جو ناجائز چیزیں جائز ہو جائے گی تو اس طرح تو شراب کا کاروبار کرنے والے بھی جو پروفٹ آئے گا اس میں سے کچھ پیسہ مسجد میں دے دیں گے تو ان کے شراب کا کاروبار بھی حلال ہو جائے گا اور ایسے دیگر معاملات جو ممنوعات شرائعہ میں سے ہیں اگر وہ سارے اس طرح مسجد مدرسے میں دینے سے جائز ہو جائیں گے تو ایسے سارے گناہ کے کام چور بھی چوری کر کہ اس کا کچھ حصہ اور کچھ پروفٹ مسجد میں دے دیا کرے گا تو یہ اس کا کام بھی جائز ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ مسجد مدرسے میں دینے سے اس کے گناہ میں کوئی کم ہی آ جائے گی اس کا گناہ اور عذاب بلکل ویسا برقرار رہے گئی کام کیونکہ ناجائی سے بولی والی کمیٹی کا اور زیادہ رقم کے لالچ میں لوگ اس طرف مائل زیادہ ہوتے ہیں کہ عام سادی سی کمیٹی نہیں ڈالتے بلکہ یہ بولی والی کمیٹی کی طرف جاتے ہیں کہ اس سے رقم زیادہ ہوتی ہے اور یہ رقم بے برگتی کے اور حرام ہوتی ہے اور اسی کو کھاتے پیتے ہیں اور پھر ان کا اشک و شکایت ہوتی ہے کہ دعا کا قبول نہ ہونا اور دوسرے معاملات بیرہ لیئے کہ اس کے اندر سے میمبرشپ کو ختم کر دیا جائے پتھر میں حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا